اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل گرہیں یہاں پر بہت ایک پوزیٹیو چیز دکھائی گئی کہ جب نمرا عبادت کر رہی ہوتی ہے تو سریا بیگم چاہ کر بھی اس کا برا نہیں کر سکتی اس کا مطلب یہی دکھایا گیا کہ عبادت کرنے سے آپ پر جادو ٹونے کا اثر بھی نہیں ہوتا کوئی چاہ کر بھی آپ کا برا نہیں کر سکتا یہاں پر تو سریا بیگم چیختی رہتی ہے چلاتی رہتی ہے دیکن نمرا کا برا نہیں کر پاتی کیونکہ وہ نماز یا قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے تو ایسے میں سریا بیگم بھلا کیسے اس کا برا کر سکتی ہے دیکن پھر ایک دن جب نمرا سو رہی تھی تو ایسے میں سریا بیگم کا وار نمرا پر چل جاتا ہے نمرا چیختے چلاتے ہوئے جلدی سے سوئی ہوئی اٹھ جاتی ہے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے آنن پانن اسے ہسپیٹل لے چھایا کیا یہاں پر جا کر تو سریا بیگم کے دل کی مراد پوری ہو گئی کہ نمرا کا بچہ اب نہیں رہا راشد نے یہ حبر سنی تو لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے بچا اب یہاں پر نمرا کافی پریشان ہے لیکن راشد جو خود بھی پریشان ہے نمرا کو تصدی دیتا ہے تم نے دیکھا نہیں امی نے کہا کہ ہم دوبارہ سے پیرنٹس بنیں گے کوئی ایک پار تو نہیں نا پیرنٹس بنا جاتا پھر سے بن جائیں گے اس میں کیا ہی حرچ ہے بس تم ہمت کرو تو نمرا کہنے لگی کیسے ہمت کرو سب کچھ کھو دیا میں نے پہلے اپنا میکہ چھوٹ گیا مجھ سے اور اب میرا بچہ مجھے جو کوئی خوشی راست نہیں آتی اور تم کہتے ہو میں صبر کروں تصندی کیسے آئے گی مجھے کچھ بھی باقی نہیں بچا راشد اب یہاں پر جیسے تیسے کر کے ڈسچارچ ہونے کے بعد نمرا کو گھر لے جایا گیا بائیسہ بھابی کے گلر لگ کر رونے لگی تو سریا بیگم سب کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے گرنے کا بہانہ کرتی ہے بے ہوش ہونے کا ڈراما کرتی ہے تاکہ سب کی توجہ اس پر لگی رہے لیکن نمرا کو کسی سے کوئی غرض نہیں وہ تو صرف اپنے بچے کے کپڑے اپنے سامنے رکھ کر روتی رہتی ہے سریا بیگم سمینہ کو فون کرتے ہوئے بھی یہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ نمرا کے ساتھ کیا ہوا اور پھر بہت ہی افسوس کا اظہار بھی کرتی ہے لیکن سریا بیگم چاہ کر بھی اپنی بیٹی سے ملنے نہیں آ پا رہی اپنے شوہر کی وجہ سے اسی بات کا فائدہ سریا بیگم اٹھاتے ہوئے نمرا اور پر راشت کے کان پھرتی ہے دیکھو نا بیٹا میں نے تو سمینہ کو فون کرتے ہوئے نمرا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا لیکن آنا تو دور اس نے تو فون کر کے بھی حال چال پوچھنے کی زہمت نہیں کی بھر ایسی ہوتی ہے مائیں مائیں تو تڑپ چاہیا کرتی ہیں پتہ نہیں سمینہ اتنی سخت کیوں ہے اب ایسی باتیں کر کے سریا بیگم نمرا اور راشت کو ان سب سے بدکمان کر رہی ہے دوسری طرف آج تو صدف کی ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے پلیز پیٹا ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے ہماری اکلوتی اولاد ہو تم راشت اپنی زندگی شروع کر چکا ہے تمہیں بھی کر لینی شاہیے تمہارا ہونے والا شہر بہت اچھے دل کا مالک ہے ہم تمہارے ماں باپ ہیں تم انس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی تم اپنا ہاتھ تو بڑھاؤ اس کی طرف لیکن صدف کو جب ٹھوکر لگے گی جب راشت اسے پوری طرح سے بھول جائے گا صرف نمرا کا ہو جائے گا اس کی طرف تو دیکھے گا ہی نہیں تب ہی جا کر صدف کو سمجھ جائے گی ابھی نہیں آئے گی